پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں تین روزہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ کا آغاز کامسٹ یونیورسٹی میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات کا پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا متعلیتی دورہ وفت میں بیس میڈیا سٹیڈیز کے سٹوڈنٹس اور فکیلٹی میمبر شریک رائیون رول لہور پولیس کی کارروائی چوری شدہ موبائل فانز کے آئی ایم ای آئی نمبر تبدیل کر کے فروخت کرنے والا گینگ گرفتار اور میاں والی پولیس کی محصر تفتیش بیٹیوں کا قاتل باپ کیفرے کردار تک پہنچ کے اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس ملازمین کی ویل فیر کے لیے سینٹرل پولیس آفیس میں تین روزہ ہیلتھ سکریننگ کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے پرائمڈی اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کے تعاون سے لگنے والے کیمپ میں مختلف بیماریوں کی سکریننگ اور فری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اے آئی جی ایڈمن اور ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ نے سکریننگ کیمپ کا افتتاح کیا تیرہ سے پندرہ دسمبر تک جاری کیمپ میں سینٹرل پولیس آفیس کے تمام ملازمین کی سکریننگ ٹیسٹ کیے جائیں گے ہیپیٹیٹس اے بی سی ٹی بی زیبتیز بلڈ پریشر سانس کی بیماریوں ذہنی مسائل اور پی سی آر ٹیسٹ کیے جائیں گے کومسٹ یونیورسٹی میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا مطالعاتی دورہ کیا وفت میں بیس میڈیا سٹیڈیز کے سوڈنٹس اور فکیلٹی میمبر شریک تھے تفصیلات عمر بخت کی اقساسی رپورٹ میں کومسٹ یونیورسٹی کے میڈیا سٹیڈیز کے طلبہ اور طالبات کو مطالعاتی دورے کے دوران ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبی گوندر نے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی وفت کو عوامی اگاہی کمپین، میڈیا مینجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایب بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق اب تک بارہ ہزار سے زائد ویڈیو شہادتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کی جا چکی ہیں جبکہ لاؤسٹ ان فونڈ سینٹر کی مدد سے چار سو پانچ کمسند بچوں اور گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا جا چکا ہے وفت میں خواتین شرکا کا کہنا تھا کہ ویمن سیفٹی ایپ کو ضرور انسٹال کریں گی اور سیفٹی کا برینڈ ایمبیسیڈر بن کر ریسرچ بیسٹ کیمپین لانچ کریں گی پنجاب سیفٹی آثورٹی نے جیسے کام کیا ہے پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی لاہور کے اندر ایک تو یہاں پہ ٹریفک سینٹس لوگوں میں ڈیویلپ ہوئی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کرائیم ریشو کم ہو گئی لوگوں کے بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ ان کیمرہ کی مدد سے جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں لوگوں کے پاس فرانزک ایویڈنس آ رہے ہیں اور کوٹس کے لیے کام کرنا بھی ایزی ہو گیا پنجاب سیفٹی آثورٹی کے دورے کے دوران طلبہ کا کہنا تھا کہ ٹکنالوجی کے استعمال اور چوبیس گھنٹے سیف سٹیز کیمرو کی سیویلنس کی بدولت پولیس پر اعتماد بحال ہوا ہے اور وہ اب خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں رائیون روڑ لاہور پولیس نے چوری شدہ موبائل فانز کے آئی ایم ای آئی نمبر تبدیل کر کے فروخت کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان سوفوئر کی مدد سے موبائل فانز کے آئی ایم ای آئی تبدیل کرتے تھے ایس ایچو رائیون فاروق آزم کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 76 سے زیاد موبائل فانز کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور دیگر سامان برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں میاں والی پولیس کی موثر تفتیش پر موزز عدالت نے بیٹیوں کو قتل کرنے والے باپ کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے مجرم نے سال دوہزار اکیس میں اپنی تین معصوم بیٹیوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا موزز عدالت میں جرم ثابت ہونے پر مجرم ناطر خان کو تین بار سزائے موت اور پندرہ لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے ڈی پی ایم یا والی کی جانب سے انویسٹیکیشن اور لیگل ٹیمز کو شاباش دی گئی ہے یہ تھی اب تک کی ہم خبریں میں زید اپٹیرز اور خبریں کیلئے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیڈیز